اترا کھن کے پورے بھرمن کے دوران مجھے ہمیشہ لگتا رہا کہ کدار گھاٹی میں سمجھ شائیں ہی نہیں کیونکہ یہاں پر کدار بابا کا آشریباد ہمیشہ رہا ہے لیکن جب سے یہاں خبریں کرنے لگے ہیں یقیناً ہر گاؤں کے گاؤں ہمیں بلا رہے ہیں کہ آشا کے ساتھ کی یار اب شاید لوکارپن کے جریت ریون چوہان سے بات کر کے کئی تو سمادہ نکلے گا تریوگی نارین میں سکول میں ٹیچر جرور پہنچے ہیں ساتھ کے ساتھ وہاں میڈیکل جو ہسپیٹل کے لیے پیسے بھی آونٹیت ہوئے ہیں کئی اور جگہ بھی کچھ کام چل رہے ہیں تو ایک کام کے لیے میکنڈا ہم پہنچے ہیں میکنڈا میں جہاں پر میں کھڑا ہوں میرے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑی سی چٹان ہے اور اس کے ٹھیک اوپر ایک گاؤں میکنڈا ملہ جس کے ایک دو مکان تو لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سب سے ب بڑی بات ہے جو گرامین بہت ورشوں سے پریشان ہے سب کو لے کے وہ ہے یہاں پر مندر شرابن کا مہینہ چلا گیا ہر دن بات کرتے ہیں کہ سبح شام دیا بطی ہونی چیئے یہ وہ مہلائیں ہیں جو درد کہہ رہی ہیں کہ اب آرے دو ینوے بل ہم ان بطی بھی نہیں سکے بل کریں ہم سکر لٹکتے ہیں کہ ہم دو مجھد رہے ہیں کہہ رہا ہے بہتنے کیوں گا یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم آم آدمی کو بس چھوڑ دیتے ہیں ان کے آلت پہ بہتنے کیوں گا اس کی ہے اس کے مجھے سب سے بڑی بات کیا جیت نزدیک ماں کوئی ڈاکٹر بھی دیوی ہیں یا کوئی ڈاکٹر نہیں آرہا ہڈیو تو کک بھی ملن دہرہ دونے جان پڑھو لو تو یہ یہ ایکچوال ہماری وہ ہے یہ بڑی بڑی روڈیں بنا دیئے ہیں آج اور یہ چھوڑی کرن ہونے کے لیے اب گاؤں والوں کو جیلنا پڑ رہا ہے بہتا ہے یہاں پہ انہوں نے ایک اپلیکیشن موف کر کے 2019 سے لگاتار یہ اس پر پریاثرت ہے میرے نام رمیشل علیہ صاحب میں یہاں کا مول نوازی ہوں میرے سمسا یہ ہے کہ یہاں پہ میرے گوشالہ تھی یہاں پہ پرووجو سے میرے نانا میں ننیال میں رہتا ہوں ننیال کے نانا کے بارہ کے گوشالہ تھی وہ جبرت سی کاٹ گیا یہ نیچوالوں نے اور اس کا کوئی مغازہ نہیں ملا اس کے بعد وہ گوشالہ منا کرنے کے بعد وہ گوشالہ کر دیا تو انہوں نے ہمارے یہاں بھارت تھی رکھتے نیچے وہاں سارا ملوہ ڈال دیا پورا ڈمپنگ جون بھی بن رہا تھا صاحب میں نے آشدیم صاحب کے گوئے آشدیم صاحب سے وہ ڈمپنگ جون بھی رسکر آوا ہے ابھی تک بنجر پڑے ہم بیروزگار ہے آدمی آپ نے خیت میں نہیں کریں گے کہ کسے کریں گے تھوڑا بہت جو بھی ہوتا ہے سوڑا بہت نیچے جمین ہے وہاں پہ کچھ بھی پیڑ پودل لگا سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں صاحب ہمارے خیت روڑ چھوڑے کرا لکھا ہے بیقاس کے بیناس ہوا ہمارا بیقاس کے بیناس ہوا ہمارا یہاں پہ ہمارے پنچے بھون تھی سارے گاؤں کے برطن تھے ہمارے پورا ٹوٹ گیا سب برطن روڑ میں جو پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر تھوڑا آپ نزدیک آئیں گے آپ دیکھیں گے وہاں بھی یہ لگاتار درک رہا ہے پہاڑ بھی اور دیرے دیرے کر کے یہ بھی نیچے آ رہا ہے یہاں سے کچھ آ رہا ہے کچھ وہاں سے آ رہا ہے رات بھر دیکھے گا کیسے یہ لوگ سو نہیں پا رہے اوستہ دیکھئے گا ان کی نمشکار جی کیا نام ہے آپ کا مدن بھائی کیا چل رہا ہے یہ کیسے ہوگا یہ بہت ہے آم پہاڑی آدمی ہے بچے کتن ہیں آپ کے چار چار بچے آبس میں نے آپ کو بالن Emotor صل��를 کرتے ہیں اس پر عہر پسند ہوس گفت کریں اوہم یہ كنتک طرح بھائی خوبائق میں دعاص cope Mich اس لگتا ہے سنا چند ہزم تو ہوتا trend is ہم تو تاب تاب ہوس لم past وقت یہ یوہ بھی ہیں یہاں پر یہ بجرگ ہیں انہوں نے کہانی بتائی اپنی بیٹا بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہیں سبھی جو یہاں پر یوہ ہیں سبھی اوپر کے داناتے پر نربر ہیں سارے لوگ سب جو بھی ہیں نوجوان پڑھائی لکھائی کر کے چھے مینے کا روجگار تو وہی ہے اوپر کے دانات اور وہ بھی دوہزار تیرہ کا بات سارا ٹھپ ہو گیا ہے نا اور دوہزار تیرہ کے بعد تو چھوڑا ابھی جو حالی میں ہوا اسے بھی کہیں زیارہ نقصان ہو رکھا ہے لوگوں کا اور اس کا بھی کوئی پرساسن پرساسن سے کسی کے یہ نہیں کہ کسی کا ٹینڈ ہے تو بے ہیں یا کوئی گیا تھا کہ دانات میں تو ہے وہ جندہ ہیں یا مرے ہیں کوئی سود لینے والا نہیں ہے یہ بلکل یہ میں کل بھی بول رہا تھا کنڈ کے پھول سے آپ نے سنا ہوگا یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ کچھ ہوا ہے شاید کسی نے پہلی بار ٹینٹ لیا ہوگا پچاس بیس ہزار پچاس ہزار کہیں سے ادھار لے کے کسی نے لون لیا ہوگا کسی نے کچھ نے کچھ کیا ہوگا کئیوں نے یہ ہٹل لوج اپنے کھرائے پہ دیے دیے ہوں گے یا لیے ہوں گے ان کے بینک کے لونز ہیں ان کی کرجہ معافی کے لیے کون بات کرے گا یا ان کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے ان کا دو جار انیس ہے ابھی تک معاوضہ نہیں ملا ایش ڈی ایم صاحب سے بھی میں ملا صاحب ڈی ایم چار ڈی ایم کے پاس چلا گیا ہمیں صاحب ابھی تک کچھ نہیں ہوا نے بولا کہ دو دن بعد تمہارا پیسہ مل جائے گا ابھی تک دو دن پانچ مینہ ہو گئے وہ لوگ ہیں جو بھرادی سینڈ تک جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اب کی بار سدن کہیں نے گئی بھرادی سینڈ میں لگ رہا ہے اب یہ بھی ایک کہانی ہے سات آٹھ دن جہاں بات ہونی چیزیں صدن میں کیا کچھ ہو رہا ہے تین دن میں نپٹا دیا جائے گا آج پہلا دن جرور ہے اور مجھے یقین ہے یہ کل شام تک یہ بھی نپڑ جائے گا شاید پر سو تک کھج جائے پر کس بیہوستاؤں میں ہمارے عام گرامین یہ دیکھئے گا یہ ماتر شکتی جتنی یہاں پر بیٹھی نہ ہے ایک امید کے ساتھ بیٹھی ہے کہ یار آج چلو کوئی بات ہوگی تو شاید ہماری باتیں رکھی جائیں گے بچے کہاں جاتے ہیں آپ لوگوں کے پڑھنے فاٹا یہ پتہ کونسا راستہ بتا رہے ہیں فاٹا کا جو آپ نے آپ کو دکھایا تھا کھاٹ گاؤں جو پورا نیچے آنے کے لئے تیار ہو رکھا ہے اسی راستے ان کے بچے ہر دن فاٹا تک پیدا جا رہے ہیں یہ کس طرح کی بیوستائیں ہیں اور کس طرح یہ چیزیں ہوں گی اس پر سوچنا ضرور ہوگا کیا ایک گریب انسان انسان نہیں ہوتا یا ان کا پریوار نہیں ہوتا یا ان کی کچھ اچھائیں نہیں ہوتی اپنے کے لئے یا اپنے کے لئے کچھ کیا جائے بڑی تم کی جانس سال بھی دین دیوکھنا یا نہیں بھی آوستہ ہے پانچ سال میں جا دے گئے گئے جا دے گئے گئے تو باہی بھی چھاں دیوکھنا ہوں ایسو دا تھا ہے بھی نہیں پورتا تو یہاں کھوڑمہ گونتا رہا نہیں ہے ہاں یہ بڑی بیوستہ ہے ان کا یقیناً سدھ لینی چاہیے یہ تصویریں بھی ہم ڈال لیں جو اپلیکیشنز کی ہیں اور آپ بھی سوچئے گا اور کیوں نہیں ان لوگوں کو جلد سے جلد نیائی ملے جہاں معافضہ ملنا ہے ملے اوپر جو گاؤں ہے اس کی استحریف بدلے ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے سمجھئے گا جب ہم یہاں پہنچے ہیں نا تو کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو ڈنڈوں کے سہارے چل نہیں پا رہے ہیں ان کے پیر کے حالات دیکھئے آپ پرنام صاحب راجہ رم سیمواز سیمواز جی حالت بہت خراب ہے کیا ہو رہا ہے ذریعہ یہ سب برسات میں ہوتا رہتا ہے یہاں کی حالات کی ہم چرچہ کر رہے ہیں اینس نے ایک روڈ کٹی ابھی تک نہ محافظہ ملا ہے لوگ آج بھی ایسے ہی جی رہے ہیں ابھی اینس کا جو ایسیو ہے یہ اینس کا ایسیو کو ہم دوزار اکی سے لڑ رہے ہیں اور ہم سڑک چوڑی کرن کے ویروضی نہیں ہم سڑک چوڑی کرن کے پکزر لوگ ہیں مگر اس میں آنے والے جو تمام کاسٹکاروں کی سرکاری جو بھومی ہے جو کاسٹکار کی نا بھومی ہے جو سرکاری پر سمپتیاں ہیں جو راستے ہیں جو پیج آئی لائنے ہیں وہ پورا روپ سے انہوں نے لوگوں کی گوش آلائیں ہیں یہ پوری چوڑی کرن میں ختم ہو گئی تھی ابھی ایک جامپل کے طور پر یہاں پر ایک ملن کے اندرسائی آؤں پر جہاں پر میکھنڈ ترلا کے آنگانواری بچوں کو پڑتے تھے وہاں ان کے پنچائے تیبھانے برطن دیتے تھے اور یہاں پر دو گوش آلائیں تھے ایک بنیلال اور ایک رمیش لال دو لوگ تھے ان کے گوش آلائیں تھے ان کے گوش آلائوں کو بھی کٹا گیا ان کے تمام پنچائے تیبھون کو تو اس کو توڑا گیا اس کے بعد یہاں لوگوں کی جو ناب بھوم ہے ایدھر اس ناب بھوم میں انہوں نے یہاں سڑک کا جو ملوہ تھا اس ملوے کو بھی نیچے ڈالا اور اس کے بعد یہاں آگے جو جو کھیتی ہے جمین ہے آپ سڑک چوڑی کرن کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کونسی پریباسہ ہے کہ رو سے بہار جس کا بھون ہوگا جس کی جمین ہوگی اس کو نہ تو راجے سرکار معاوجہ دے گی نہ سنٹر کی سرکار معاوجہ دے گی آ کر کون اس کو معاوجہ دے گا آر و ڈبل کے بہارہ اپنے لوگوں کے مکام توڑ دیں آپ کہہ رہے ہیں راجے سرکار کے پاس داؤ راجے سرکار کر رہے ہیں سنٹر کی سرکار کے پاس داؤ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کاریدائی جو سنستہ ہے جو اس میں ٹھیکے دار ہے اس کے پاس داؤ نس یا آر جی بھی کے پاس آر جی بھی کے پاس آؤ یا سنگلہ کے پاس آؤ جو کمپنیاں ہیں ان کی جو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کٹنگ کے لیے دے رکھیں ان کے پاس آؤ ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے ایک سو پندرہ دن تک یہاں میں اکھنڈا میں آندولن چلایا سارے لوگ آئے آندولن چلایا اینیت کے لوگ اور پرساسن کے لوگ جلا پرساسن کے لوگ وہاں پر آئے انہوں نے ہمارے آندولن کو لکھے دیا کہ آپ اس آندولن کو استغن کرو اس آندولن کو ختم مت کرو استغن کرو دو مینے کے اندر ہم آپ کے تمام جو معاوضی ہیں ان معاوضیوں کی بھرپائی کریں گے آج دوہزار اکیس سے آج دوہزار چوبیس ہو گیا ابھی تک نہ تو لوگوں کے بھونوں کا پیسہ ملا ابھی تک نہ لوگوں کو گو سالاؤں کا پیسہ ملا ابھی آگے کورکھی میں آپ جائیں گے تو پیتا مردت انیال کا مکان رام پرساس انیال کا مکان یہاں پر یہ کنوری لال کا مکان اندھر بید پرکاس کا مکان یہاں پر باسبنند کا مکان یہاں پر گیتا رام کا مکان یہ آپ کی روڑ کے کٹنگ کی وجہ سے پورے مکان آپ سامنے مکان کیا یاد ہو میں دیکھ رہا ہوں گاؤں کے گاؤں نیچے آنے والے کیول مکانوں کی کہانی نہیں رہ گی اب گاؤں کا ہستے تو خطرے میں ہے یہ پیچھے جو ایک گاؤں اور دیکھ رہے ہیں یہ بھی این ایس کی وجہ سے جانے والا ہے پورا کا پورا گاؤں کھاٹ دوسرا بڑا سوال یہ ہے یہاں سے ایک راستہ جاتا تھا اوپر یہاں پر معیشہ سرمردنی کا مندر ہے اس گاؤں کے لوگ وہاں جاتے تھے اس گاؤں کے لوگ یہاں آتے تھے اور پورا جو مندر کے پیچھے جو لوگوں کی نابھوں میں وہ پوری نابھوں میں ختم ہو گئے آپ نے نیچے کاٹا اوپر سے سارے کھیت آگئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آرہو ڈبلو سے باہرے ہم نہیں دیں گے ہم نے ابھی ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک بیس سترے مانگ پتر اکھی مٹ میں دیا اور بھارت سرکار کو دیا چیپ نیسٹر کو دیا تمام پوٹروں میں ڈالا ہم چار سالوں سے کنٹینوئی ساندھن کو لڑ رہے ہیں اور ابھی ابھی ہم تھوڑا یہ برسات دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ آبدہ آئی ہے اوپر جو یہ گھٹنا گھٹی ہے اس کے بعد ہم اس چینل کے مادم سے ہم کہہ دینا چاہتے ہیں پرساسن کو پرساسن اس بات کو کان کھول کے سن لے ہم نے یہاں نیچ کے اہدکاریوں کو بندک بنانا ہے اور بندک بنا کر کے ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے ان کو ہم نے ان کے ساتھ کسی طرح کی بتتمیجی نہیں کریں گے کھانا رہنا ہمارا ہوگا جب تک ہمارا پیسہ نہیں ملا جب تک مکانوں کا پیسہ نہیں ملا جب تک لوگوں کی سرکاری نابھوم کا پیسہ نہیں ملا تب تک ہم این ایچ اور راجہ سکے اہدکاریوں کو بندک بنائیں گے چھوڑیں گے نہیں شاہلیے بہت بہت ذنیوات سے موال جی بلکل ایک کھڑی چہتاو نہیں اور دے بھی کیوں نہ آدمی آج کرے کیا سوچئے گا اتنے ورشوں سے یہ لگاتار پریاز کر رہے ہیں پریتنے کر رہے ہیں کہ گریبوں کا جو حق کا پیسہ ہے اپنا وہ مل جائے ان کے جو جمین کے ڈمپنگ یارڈ آپ نے بنا دیا ہے ان کو کھالی کیا جائے آ کے لیے کرے بھی تو کیا کرے جڑے رہیے گا آپ بھی کیا کچھ ہوتا ہے اس کہانی میں بتائیں گے آپ کو نمشکار